کو ہم ایک ویبینار کرتے ہیں جس کے اندر جو ہر بودھ کو ایک ویبینار ہوتا ہے اس کے اندر ایک دعی رینما خاتون ایک ماہر خاتون اپنے کام کا جو تجربہ ہے اور جو ان کی زندگی کے حاصلات ہیں وہ باقی سب دعی رینما خواتین کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور آج کا جو ویبینار ہے وہ چودہ ویبینار ہے یعنی فورٹین ویبینار ہے جس کے اندر مس شیرین مس نزت شیرین جو کہ چیئر پرسن ہے سن کمیشن آن دا سٹیٹرس آب ویمن وہ بات کریں گی میں تھوڑا سا بتاتی جائے لیوں کہ یہ جو ہمارا پودا کا ویبینار کا سلسلہ ہے یہ پودا کی سالانہ کانفرنس جو کہ چودویں اکتوبر دو ہزار اکیس میں ہوئی اس کی جو ڈیمانڈز ہیں جو قرارداد ہے اس اس پہ بات چیت کرنے کا اور اس پہ عمل درامت کروانے کا یہ ایک فالو اپ کا سلسلہ ہے جو کہ ہم مسلسل دسمبر سے شروع کیے ہوئے ہیں تو آج کا جو ویبینار ہے اس میں سنوزت شیرین بات کریں گی میں سمینہ سے ریکسٹ کریں گی کہ سمینہ آپ پلیز مسلسل شیرین کو ویلکم کریں اور اگر مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو پاکستان کے اندر سندھ کمیشن آن دا سٹیٹرس آب ویمن ہے یہ دو ہزار پندرہ سے کام کر رہا ہے اور میرے نالج کے مطابق مسلسل شیرین پہلی چیئر پرسن ہے سندھ کمیشن آن دا سٹیٹرس آب ویمن کی سمینہ پیس آپ اگر مرمز شیرین کو دعوت میں بات کرنے کی آج کی دو ہزار سترہ سے کام کر رہا ہے جی جی میڈم تو آج مسلسل شیرین جیسا کہ آپ کے سامنے اس پوسٹر پہ لکھا ہے کہ ان کی گفتگو کا موضوع ہے خواتین کی ترقی میں حکومتی اداروں کا کیا کردار ہے سو میڈم نویڈ سب تو یوں ویلکم کرتے ہیں آپ آج ہماری طرف سکو شام دیکھیں ہلو جی سمینہ ابھی آواز آئی ہے پہلے آپ کی آواز بریک ہو دی میں بس نوزد کو خوشان دیت کہ میں اسے گفتگو شروع کریں میس نوزد شیرین میڈم اپنے مائک کو چیک کر لیں اگر آپ بول رہی ہیں تو آواز نہیں آ رہی میڈی کھول لیا جی شکریہ شکریہ میڈم بس میں شروع کرتا ہوں جو ٹاپک ہے آج کا ہماری باتوں کا وہ ہے کہ سرکاری اداروں کا رول جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹ 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 موسیقی 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 لیکن اگر ہم اکنومیٹ پاورمنٹ کے حالے سے دیکھیں تو سندھ کے اندر ایس آر ایس تو ایک تنظیم ہے سندھ رولر پورٹر اورنائیشن جس کے اداری پورے سندھ میں کھائیں ہیں کوئی جسٹنگ ہے تو یہ اوروں کو ایک تو اگر ہم جی بیٹھ کرتے ہیں دوسرے بزنس کرنا ایک نیٹ ورک بنا رہا ہے جس پہ یہ بزنس پہ جاتے ہیں اور ایس آئے کے دارہ ہے جس کے اہت کئی سینٹر چل رہے ہیں پورے سندھ میں جو کہ وہ بھی فری مدد کرتا ہے عورتوں کی اور تیننگ دیتا ہے تاکہ عورتیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہوتے ہیں اگر ہم جی بی بی کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے سندھ میں کمپلین سیل ہیں سیف ہاؤس ہیں دار و لما ہے کوئی بھی عورت کسیم کی تشدد سے دوچار ہے تو وہ فوری طور پر ان سیف ہاؤس دار و لما ہے اور کمپلین سیل سے رجوع کر سکتی ہے اور ہیٹ لائن جو ہے زیرو نائن فور پر کے ذریعے ان سے لنک ہو سکتی ہے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک پروجیکٹ اور شک کیا گیا ہے مدر چائلڈ کیئر سینٹر جس میں انہوں نے سکتی نائن کے قریب رکھے سینٹر مدر این چائلڈ ہیلپ سکتی نائن اس کے سینٹر بنے ہوئے ہیں پولے سن میں تو یہ تو ایک صورتحال ہے لیکن جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو گومن ڈیویلپن ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے مدد کر سکتی نائن کے حوالے سے وہ جوائن کرتا ہے آٹو کو ٹھرین لیتا ہے اسی طرح کمپلین ان کی جسٹر کرتا ہے پولیس لنگ کرتا ہے ان کو بھلی بھلواتا ہے سیف ہاؤس اب ہے وہ گومن ڈیویلپن ڈیپارٹمنٹ کے اندر ہے کہ فوری اگر ان کو سیفٹی سیکیورٹی چاہیے رات کے وقت ہو یا دی وقت عورتیں وہاں رجوع کر سکتی ہیں اور ان کو وہاں سیفٹی مل سکتی ہے اسی طرح دارو لامان میں سے بھی لنک ہو سکتی ہوں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے گومن ڈیویلپر اسی طرح سوشل ویل فیر تہت جو ہے ٹرانس جنڈر کے لیے انہوں نے پروجیکٹ رن کیا ہوئے ہیں اور چائل پروٹیکشن یونیٹ ان کے سندھ بھر میں بنے ہیں جو کچھ ریسٹر میں بنے ہیں لیکن پورے سندھ میں بنے ہیں جس میں بچوں کی سوشل ویل فیر کے تہت بچوں کے یہ ہاؤسٹل بنا ہوا ہے شیلٹر ہوم بنایا گیا ہے تھا کہ جو بچیں لڑکوں کے لیے خیضرباد میں انہوں نے شیلٹر بنایا ہے بچوں کے کراٹی میں ان کے تہل چل رہا ہے اسی طرح ہیومن رائٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے سوگے سندھ میں قائم ہے جو ہیومن رائٹ کی فیلیشن ہوتی وہ ہیلپ کرتا ہے اور جو بچوں کو فری لیگل ایڈ اور خیضربت ہوتی ہے یا ان کے ہیومن رائٹ کے ایشوز میں ان کو مالی مدد درکار ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ہیومن رائٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں ہیلپ کرتا ہے سندھ سوگے میں سندھ کمیشن آن ڈا سٹیٹس آب جس کی ملک پرسن ہو وہ کام کر رہا ہے اور اسی طرح سندھ ہیومن رائٹ کمیشن بھی کام کر رہا ہے جو ہیومن رائٹ کی فیلیشن کو سندھ ہیومن رائٹ کمیشن دیکھتا ہے اور ہومنز رائٹ کے جو ایشوز ہوتے ہیں اس کو سندھ کمیشن آن سیادہ کا مدد دیکھتا ہے اس میں ہم لاو ریل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم گورنمنٹ کو سندھ سائری کے ساتھ لنک کرتے ہیں ہم عورتوں پیل امدامات پولیسی ضرور اور ریگرلیشن بنے ہیں سوشل اکنومکل ایسپیکس کے سہتت تو ان کو انٹرنیشنل اور نیشنل میٹنٹ ہے ان کی لینڈ سے جینڈر ایکویلیٹی کی لینڈ سے دیں اور جو گیپس ہوتے ہیں آئیڈنٹیفائی ہوتے ہیں تو وہ ہم چیف اٹھوٹی جو ہماری ہے کنسٹی ہے اور سی ایسپ کو لکھتے ہیں تاکہ وہ اس میں تک دی لائیں اور جو قوانین ہیں ان ریبیو کے ہم بچھتے ہیں کہ ان میں فرم کی جائے تاکہ ان کا امپلیمنٹیشن آسان ہو ہمارے میمبر ہیں سیویل سوسائیٹی سے تعلق رہے ہیں لی جائے اور انڈیکس کو ہمارے کمیشن میں اور ہمارے کمیشن میں انہوں نے سینکشن پوز دیئے ہیں 22 انہوں نے آج تک کوئی پوز فیل نہیں ہوئی سوائے میرے تو وہ ہم نے ہمارے ساتھ لڑکیاں کھا ہوئی ہیں جنی ہیں جسے سماجدار اس کی سر پہ اور یہ پورے سندھ میں یہ بھی کام کرتا ہے جسے سن کمیشن ساتس آب ہومن ہے ان کے چھے خریب میمبر ہیں ہمارے انیس میمبر ہیں ایک سیکریٹی ہونا ہے اور ایک شہ پرسن اس طرح اکیس لوگوں پر مشتمل ہمارا کمیشن تین نومن رائٹ کمیشن ہے وہ مستقل یہ ہے اور ان کا ابھی اتنا تو وہ لوگوں ان کا رول آف دنس پرے ہوئے ہیں ہمارے ابھی رول آف دنس دنس جو میں کہہ رہی کہ آپ کی سرکار رول پھر ہم یہ دیکھ رہتے کہ ہم نے آتے ہی اس کو مونیرر کرنا شروع کیا کہ کام سازی تو بہت ہوئی یہ ادھارے بہت بنے لیکن وہ کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کی سٹرنس پوری نہیں اور اس سٹرنس مطلب کہ ان کے مقتص کی گئی انسان آف افیسر وہ اور ان کے جو اسٹاک وہ نہیں ہوا ہوا ہے بہت جگہ پہ کمی ہے ہمارا سب سے کم بجٹ ہے جس میں ہم کوئی ایکٹیوٹی کرنے سکتے ہیں ہم بہت ہم نے کیا کیا کہ ہم مختلف سیو سوسائیٹی کی تنظیموں کے ساتھ ایم آئین کی ہیں اور انٹرنی ایم ڈونر جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں تو اس طرح ان اداروں کے ساتھ میل کے ہم کمیٹیاں بنائیں ہم آج کل میں ہم نوٹیفائی کر چکے ہیں اپنی وائلنس اگیانس وائلنس کمیٹی کیونکہ پوریتنی کے لوگوں پر حمل ہے اور اس کو ہم نوٹیفائی کروا کے بیگنا شروع کر دیا تمام لوگ جائیں گے تو ہم ان کی دو سو ستر لوگ ہیں جن کی ہم مقامی سطح پر عورتوں کی مسائل کو حل کرنے میں مدد کریں گے اسی طرح ہماری پروینشل کمیٹیاں بن رہے ہیں تو جو دستک کمیٹی ہوگی وہ پروینشل کمیٹی ساتھ اٹیج ہوگی اور اس کے علاوہ ہمارے سووے میں ملٹی سیکٹور کمیٹی بنی ہے جس میں تمام ڈپارٹمنٹ جو عورتوں کی ترقی کے کام کر رہے ہیں ان کا ایک رول بزتا ہے ایک نام امپاورمنٹ اور ہومن ہیلتھ کے حوالے سے تو تمام سکریٹری اور دونوں کمیشن شامل ہیں اور چیف سکریٹری پروونشل کمیٹی سے اور پروونشل کمیٹی سے لنک ہوگی تو اس طرح ایک میکنزم جس میں ہم لوگ گراس روڈ کی خواتیم کے ساتھ لنک ہو جاؤں گے ہمارے ادارے کا کام ہی یہ ہے کہ کام ہو رہے ہیں وہ آیا پورے طور پر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اور 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 اس میں اپنی رائے دیں اور اس میں طریق کار بتائیں کہ کس طرح ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ میرا بات کہنے کی تھی کہ جب تک عورتوں کو ہماری ساتھیوں کو بہنوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ملک میں یا صوبے میں کون کون سے ادارے کام کر رہے اور کس کس اداروں سے یہ اپنا لی بنا سکتی ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور اگر وہاں کمی بیشی ہے تو وہ کمیشن آن اسٹیٹس آن کو لکھ سکتی ہیں اپنی کمپلین اور اس کے لیے ان کی آواز جورنمنٹ آف سندھ میں سندھ کمیشن آن سٹیٹس آف وومن بنے گا جو کہ اس مسئل کو حل کرنے میں مذہب ہوگا تو ہم یہاں کو ختم کر ہیں کہ ہاں عورتوں کو چاہیے کہ اپنی معلومات بڑھائیں جب اس گار کے مواقع جب ہونر آتا ہوگا جب ان کو بزنس کی ٹیکنیک ساتھی ہوں گی تو سندھ میں رہنے واری خواتین جو پودا کی مہمبر ہیں وہ سٹیفٹا کے مراسط سے رابطہ کریں اور اگر وہاں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے تو سندھ کمیشن آن سٹیٹس ان سے لنگ کروائے گا اور ان کی فری جو ہے وہ بزنس کی ٹریننگ ہو سکیں گی ان کے لیے ہنرکاری ان کو بہت اچھی طرح سکھائی جا سکے گی پورے نیٹ ورک بن اسی طرح تشدد کا شکار ہو رہی ہیں تو ابھی وہ یہ اگر کمپلین سیل ان کو نہیں کنیکٹ ہو رہے تو سندھ کمیشن آن سیٹس آن وومن کے ساتھ زور سکتی ہیں ہم بہت سارے کیسز میں جو کمپلین آنے ہم فوری طور پہ ان کمپلین سیل کو لگ دیتے ہیں اور ان کو ایکٹیو کر ہیں یا سیف آؤ کو اور اسی طرح ہمارے پاس ایک اور جو سب سے اہم بات ہے ہمارے ہاں سندھ میں تیرہ وومن سکیشن ہیں ان تیرہ پلیس سکیشنوں میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس کو شیف کریں گے جس میں ایک سکیشن بن چکا ہے جو کرا تی میں شاہرہ پیسل پہ پلیس سکیشن ہے اس کو اس میں تبدیل کر گیا گیا اور جس سے بہت خواتین کو فائدہ ہو رہا ہے پہلے ان پلیس سکیشن کے پاس پاور نہیں تھی لیکن ہم قیام میں آئے ہم نے بہت فوکس کیا اور ادھوکس کی اس کے دیجے میں آج تیرا پولیس ومن پولیس سکیشن کو پاور ایف آئی آر دش کرنے کی بھی گئی ہیں اور اپگریڈ کیا جا رہا ہے وہاں پہ اپوائنٹ کی دیں گے اور ونسٹاپ سینٹر کا ایک خاصہ ہے اس میں ہاتھی میں جیسے لیگل ایڈ سو سائیٹی ہیلپ کر رہی ہے اور یہ پولیس پائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم شروع کر رہے ہیں جس بنر بھی مدد کر رہے ہیں وہاں ایک بھی بنا کیا گیا کہ اگر امرجنسی میں عورت پہنچے وومن پلیس سیشن تو اس کو ایک رات ٹھہرنے کی جگہ ہو اور ای طرح وومن جو شیف ہوسے اس کو بھی کافی حد تک بنا لیا گیا ہے ابھی کچھ بنے دار ہیں اس کے فنڈ بھی ریلز ہو گئے ہیں اصل فائنیشل اور ہیومن سورس تھی یہ سندھ کامیشن آن اس ٹیٹس آن نے اپنی ہر ریپورٹ میں اور وزیر آلہ کو بار بار لکھ کے یہ کامیابی حاصل کی ہے کہ اب اضافہ ہوا ہے اور ایسے ادارے اور اسی طرح جو چائل پروٹیکشن سیل بنے ہو ہیں ہمارے دی آئی جی کے اندر چالی بن چکے جس میں اگر کہیں پہ بھی نہیں پہ رہا لے دی آئی جی آفیس کا اس کو پتا ہے تو اس کے ساتھ چائل ورمن پروٹیکشن سیل بنا ہوا ہے جس میں اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہیں جس کا طریقہ کار وزا ہو گیا ہے اس طرح سطح پہ آٹو کے لیے کچھ کا کچھ کام کیا جا چکا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمیشن جو کام کر رہے ہیں اگر ان کو مستحقم کر جائے پورے طور پر بنا دیا جائے تو تمام کمیشن جو ان کا رول ہے وہ ادا کر سکیں گے اور عورت سے بھنی گئی اور ان کو آسانی ہو جائیں معلومات رسائی جب عورتوں کو معلومات کی رسائی ہوگی اور ان میں آگئی اور شعور بیدار ہوگا تو میں سمجھ کہ اسی قصد تک مطلب حل کر سکیں گے اور ایک ہم نے اس سال اہد کیا ہے کہ ہم عورتیں جڑے ہیں اور وہ جڑنے کا عمل یہ ہے کہ جو ہم 21 سی ہم نے مختلف تنظیموں کے ساتھ تو یہ بھی ایک دونے کا عمل ہے کہ سی کو اپنے ساتھ جوڑا ہے اسی طرح مختلف ابھی ہم 18 دسٹک تک پہنچ چکے ہیں اور کمیٹیوں کے خرور ہم پورے 30 دسٹک میں ہماری کمیٹیاں بن جائیں گی ابھی ہم نے ایک اور پروجیک شروع کیا ہے کہ جس کدر ومن فیسلیٹیشن ڈیسک ہم بنا رہے ہیں ایک نیپور خاص میں ہماری بن چکی ہے جہاں مر امپلوئی تھی ومن ڈیویلپن ڈیپارٹمنٹ میں عورتیں نہیں جا پا رہی تھی تو ہم نے وہاں فیسلیٹیشن ڈیسک بنائی وہاں ہماری میمبر بیٹھتی ہیں اور جب سے وہ ڈیسک بنی ہیں اس وقت سے یہ بڑا موثر کام ہو رہا ہے عورتیں وہاں آ رہی ہیں اپنی کمپلین دکھوار رہی ہیں ان کو ریلیف مل رہا ہے اسی طرح ہم کلوزلی پولیس کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ مختلف محکموں کے ساتھ بہت ہی کلوز بھی جڑ گیا شکریہ جی مسنزت آپ بات کر رہی ہے نیٹ کا اشو ہے یا آپ کی بات مکمل ہو چکی ہے کیونکہ آواز بھی لگ ہی بات کر ہی لیکن یہاں حالات خراب ہو رہے تو اب ہم شاید آف بن کر کے نکل نا پڑے گا گھروں سے پون آ رہے ہیں لوگوں کے او 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 شکریہ جی جی میڈم تم شیئر کر دی جی گا جو میڈم کے آج کا کام ہے وہ لنک کر رہا ہے تا کہ وہ بھی show کر دیں تم سی آج کا جو میں نے اتنی ہیلس کے حوالے سے ہیں جو فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہیں جو موبیلیٹی کے حوالے سے ہیں یا تو ان سب کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اور اس کے لیے بھی ہم سوال اٹھا سکتے ہیں جو پیس اینڈ جسٹس کا ہے سولہ ایز جی دی ہے تو ہمیں یہ سب بھی معلومات ہونا چاہیے تاکہ جو گروپ ہمارے نیٹورک ہیں وہ چاہے پودہ نیٹورک ہو یا اور ادارے کام کر رہے وہ اگر ہم عورتوں کو یہ سب معلومات دیں گے تو عورتیں ایک پوزیٹیو رول پلے کر سکیں گی تو میں یہاں پہ بات شکریہ کہ اداروں کا بہت اہم رول ہوتا ہے اور جو سرکار کے ادارے بنے ہوئے تو دیکھیں کہ ادارے کہاں صحیح کام کر رہے اور اگر کام صحیح نہیں کر رہے تو فوری طور پہ سندھ کمیشن اگر سندھ کے حوالے سے ہے تو سندھ کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کو افتلاع دیں اسی طرح سے فیڈل کا ہے تو نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن بنا ہوا ہے اس کو رابطہ کرے اسی طرح کے پی میں بھی کمیشن بنا ہوا ہے اور اب ایک خوش آئین بات یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی کمیشن نے کام شروع کر لیا ہے تو اس طرح جو کمیشن بنے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ بہت کلوز ہیں ہم نے جیسے پانچ ایشیوز اٹھائے ہوئے ہیں عورتوں کی ترقی کے لیے وہ اکنومک امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی ہیں وہ چینج کے حوالے سے بھی ہیں عورتوں کی فود سیکیورٹی کے حوالے سے ہم کام کرتے ہیں عورتوں کی سیاسی عمل میں شمول ید دیکھیں آنے والے وقت میں ہمیں عورتوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف ریزاف سیس پہ جنرل سیس میں الیکشن لڑکے ہیں اور ہم ہر جگہ یہ بھی بتاتے کہ بھئی اس میں کوئی قید نہیں ہے آپ بھی جنرل سیس پہ اپنی نومنیشن فائل کر سکیں اور کس طرح کریں اس کے طریق بتائیں گے کیونکہ یاد ہے کہ انکوائری کمیشن موڈیلیٹی تیج ہمیں اب اس کو عورتوں تک پہنچانا ہوگا تاکہ عملی طور پہ عورتوں کی شمولیت سیاس میں ہو ٹھیک مڈم بہت شکریہ عملی طور پہ اور با مقصد شمولیت کو یقینی بنایا جا سکے مڈم بات کرتی کہ آپ بہت اچھے طریقے سے فوکس کیے ہوئے ہیں اور اس کی ایڈوکیشن بھی کر رہے ہمارا بھی ہر ہفتے جو بدھ کا ویبینار ہے اس کے دوران جس موضوع پہ بھی بات ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ ہم بنائیں پایدار ترقی کے ایداف کے ساتھ جب آپ سے موضوع تیہ ہو گیا تو ہمیں لگا کہ جب گورنمنٹ کے ایداروں کی بات کی جاری ہے تو ان تمام ایداروں کا جو انٹیگریشن ہے اس سے خواتین کی ترقی ہوگی سٹرانگ انسٹیوشن ہوگی یہ رہیمہ پمر اور یہ کہاں سے آگیا درکشہ سوال آپ کا مائک ہے اس کو اگر آپ mute کر دیں کنسیل آپ help کر دیں میڈم کا مائک mute کر لیں تو سکسٹین جو ہے پیس جیسٹس سٹرانگ انسٹیوشن انسٹیوشن جو ہیں بہت کلوزلی لنک ہے آج کی گفتگو ساتھ فائل کا بھی لنک ہے اور آپ جو دہیرانمار خواتین ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ اور جس موضوع کے ساتھ ساتھ بھی اس کا لنک بنتا ہو ضرور بنائیے اور کیونکہ ایک جو پائدار ترقی کا حدف ہے اس کے حصول کے لیے بے شمار ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہیں جیسے اس SDG کے بھی دیکھیں تو 12 to 13 ٹارگٹس ہیں آگے اس کو اچیف کرنے کے لیے تو اس میں ہم نے دیکھا 0.2 16.10 16.7 کو سپورٹ کر رہے ہیں آج کے ہمارا جو ویبینار تھا وہ نوزد شیرین کا برد سندھ کے لوگوں سے کے لیے میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے لیے بہت ایم opportunity ہے کوئی سوال ہو کوئی کمیٹ ہو آپ کا تو سب سے پہلے آپ کر لیجی کیونکہ ابھی ministry موجود ہیں تو باقی سب کے کمیٹ پیس سے بات دی جا سکتے ہیں کوئی کوئی کمیٹ ہو میڈم سے کوئی کوئی کسی کا جی جی انایدہ میں کچھ بولنا چاہوں گی جی پریز اپنا تعرف دیتے ہو بولی کچھ ہماری آج کی بیٹنگ میں بلکل نیو بیمران بھی ہے جی جی اسلام علیکم میرا نام عزرا میمن ہے اور میں ڈسٹرک دادو سے بلانگ کرتی ہوں سو ہمیں بہت چبری سے انتظار تھا میڈم نوز شیرین کا کہ ہم ویبینار سنیں گے اور ان کو سنیں گے ہمارے لئے بہت مطلب امپورٹنس ہے یہ ویبینار اور میڈم بہت اچھی چیزیں بتا گئی ہے اور ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے کیونکہ ہم بیک ورڈ ایریا میں کام کرتے جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا تو میڈم کا ڈیلی گیشن آیا تھا دادو میں تو ہم بھی میڈم کے ساتھ تھے جو گورنمنٹ کے جو ہیں اور پلیس میں جو ویکٹم کے فیملی ان کے ساتھ میں ملے تھے اور میڈم کا بہت ہی اچھا کام ہے ویمن کے لیے ویمن پروٹیکشن کے لیے اور ان کا جو ایک ویمن پروٹیکشن جیسے بتا رہی تھی ویمن ڈیولپمن ڈیپارٹمنٹ کے جو کامیٹیاں تو ہم اورکیسٹ میڈم سے کہ ویمن کی جو ہمیں جو کامیٹی میں ایک تو جو ہمیں بھی شامل کریں اس میں کیونکہ ہمارے یہاں ابھی بھی دو لوگ ہیں پلس میں ہم سوشل بھی ہیں تو خواتین آتی ہیں میرے پاس آتی ہیں ان کے پاس ڈومیسٹک آئیلنس کیشو ہوتے ہیں تو ہمیں کیس فارورد کرتی ہوں پروٹیکشن سیل دادوں میں اور ایلیس ایک لیگل ایڈ سوسائیٹی ہے وہ بھی ہمیں سپورٹ کرتے فری آف قاسٹ میں ہمیں وکیل ویڈوکیٹ وگرہ دیتے ہیں تو کافی سوال ہوئے ہیں تو یہ میں کہ رہی ہوں میڈم سے ہم چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ہیں تو ہمیں جیسے پہلے میڈم بھی بتایا کہ فرنس کا ایشو ہوتا ہے یا ہم نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں بھی پہ جیسے میڈم آئی تھی یہاں پہ ڈی سی صاحب کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی تھی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہر کی مطلب اہلی چائل کے الگ سے جو ہیں وہ کامیٹی تو ایک ہی کامیٹی ہو جس کو ڈی سی چیئر کرے اور اس کامیٹی میں یہ کریں کہ بھئی ایک فیمیل ضرور ہو کیونکہ میں نے دیکھی ایک دو کامیٹی بنی ہے اس میں فیمیل نہیں ہے تو یہ میرا روکیسٹ ہے میڈم کو اور جو اپنی ادارے کی کامیٹی اس میں بھی ہمیشہ مل کریں تاکہ ہمیں بھی سپورٹ ہو جائے گی اور ہماری خواتین ہیں رویرل ویمن جو خواتین ہیں ان کو بھی سپورٹ ہو جائے گی تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے جو میڈم کو بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے تو ہمیں یہ سپورٹ بھی مل جائے گی بہت شکریہ ازرا آپ کی جو ریکویسٹ نہیں ہے میرے خال میں یہ سندھ کی اور باقی تمام جگہ کی خواتین کی طرف سے دہی رورل رہنماؤں کی طرف سے یہ ڈی مان ہے کہ جو کمیشنز ہیں صوبے کی سطح پر ان کمیشنز کی جو کمیٹیاں بن رہی ہیں ان کے اندر دہی رہنماؤں خواتین کو شامل کیا جائے کیونکہ وہ اس آواز کو دہاتوں تک زیادہ گراس روح لیول تک زیادہ ایفیکٹیپ لی پہنچ آ پائیں گی اور کوئی کمیٹ ہو کوئی کوئی سندھ ہیدر آباد سے پھر باقی پر باقی پر باقی ہم آ سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام خانزادی 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 بہت اچھے کہ ہر ڈسٹرک سے لیکن وہ کام ہوتا ہے وہ ہم پہ کام نہیں ہو اس کو تھوڑا میرا میرم کرکست ہماری دیکھیں تھوڑا اور فیمیل جو ہیں گئی خواتین جیسے مکتر پارکر میں ہم چیمپئن پارچ جیسے جیسے ازرا میں سندھ میں جو ہیں ان کو میمبر بنائیں تک کیونکہ ہم گراس روح پہ کام کر رہے ہم ان خواتین سے ملتی ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس شکار ہوتی رہتے ہیں روز مرہ کی چند ہم اس اشیوز کو لے کر آئیں لیکن کہاں پر ہم پہ یہاں تو ہمیں کراچی جانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے ہم کہہ رہیں کہ ڈسٹرک سطحہ جو ملتی سیل ہونا چاہیے تاک دیہاد کی جو عورتیں وہ اپنی ڈسٹرک پہ آئیں ایڈ پارٹر میں اور اپنی شکایات درج کریں یا کمپلین کریں بہت شکریہ خانزادی ایک تو میڈم نے اپنی گفتگو کے دوران جو کمپلین سیل وہ بتایا تھا اس کو 1094 ہے سندھ میں تو اس کو بھی نوٹ کیجئے اور دوسری بات کہ کیا یہ سندھ کی بہنے میری جو آج کی اس ویبین کے اندر موجود ہیں دو لوگ ایک ہی ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ آپ کی شمولیت ہو کمیشن کی جو میٹ کمیٹی ہیں اس کے اندر تو اگر میں یہ بات کروں کہ آپ لوگ ایک خاص لکھیں میڈم نوزد شیری سندھ کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمین کی چیئر پرسن کو کہ آپ کون سا ہے اور آپ اس زلے کی جو پروٹیکشن کی کمیٹی ہے اس کا حصہ بنایا جائے تو اس میں کون 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 اگری ہے اگر آپ کمیٹ ورے سیکشن میں چیٹ میں وائے صرف کرتے جائیں تو کتنے لوگ اس پر اگری ہیں کہ ہمیں ایک خط لکھنا چاہیے اپنے زلے کا نام لکھنا چاہیے اور جو سندھ کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمین آن کو لکھیں اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں آپ اپنے جو ویمین کی پروٹیکشن کی کمیٹی ہے اس کا حصہ بنائیں سائرہ لاشاری بشرا مشہود ازرہ میمن اور کافی لوگوں کے چیک باکس پر رسپانڈ آنا شروع ہو گیا تو آپ نیز رسپانڈ کر دیجئے اور جی کسی کا کوئی کمینٹ ہو کوئی دہی رینما خاتون آج کے موضوع کے اوپر آج کی گفتگو کے اوپر کوئی تجویز ہو تو آپ بات کر سکتی ہیں پلیز ہینڈ ریز کا option use کریں سائرہ لاشاری آپ بات کرنا چاہer جی میڈم سلام جی میڈم بات کرنا چاہرہی جی میڈم بلکل بات کرنا چاہ رہی تھی میڈم میڈم نزد شیری سنی ان کی چیزیں بہت بہتر تھی بہت آلہ تھی اور بتانا چاہ رہی تھی میڈم نزد شیری کی جو کابیٹ ہوتی اپنے کام کے ساتھ آج بجے میڈم میرے پاس میرے سینٹر میں آئی ہی تو میرے تھی آپ کے ساتھ آنا تو تھا آپ کے پاس ٹھیک میں اس وقت برات یارہ بجے آ سکتی جہاں تک میڈم نزد شیری کی اپنے کام کے ساتھ بات کریں تو اس پر ہم کہہ نہیں سکتے وہ بے شک لا جواب بہتر کام کرتی ہوں گی لیکن کیونکہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہوتے وہ ہم بہتر پتا ہوتا ہے نا تو ہم آپ پلیٹ فارم سے پودا پلیٹ فارم سے اپنے پلیٹ فارم سے یہ پلیسٹ میڈم کو کرنا چاہیں گے کہ پلیز ہمیں اس کا ممبر کریں تاکہ ہم جو ہے ان کے ساتھ مل کر کے ان سے کچھ سیکھ بھی سیکھ سیکھ پلیٹ اور جو ہے وہ ابھی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سیکھ ہے وہ ہمیں پوری بات سوئی میں موسیقی شیرن کو ملاقات ہوں تھوڑا سا مائک کر لیجیے طلت اپنا آپ جی طلت ضاہر آپ اپنا مائک میوٹ کر دے جی ابھی آرہی آواز ہاں جی بات کر رہی ہوں سورنی ویمین دیولپمنٹ سوسائیٹی اپیسٹک نوشو ریفروز سے اور بلکل جو ابھی ہماری بہت مکل اسرہ نے بات کی ہے جو دیکھیں ہماری جو کمیٹیز بن رہی ہیں اس میں میں بھی کہ ہماری ہمیں ضرور اس کا حصہ بنایا جائے وہ اس لئے دیکھیں دیکھیں بلانگ کرتی ہوں اور وہاں پہ کئی ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں چھوٹی چھوٹی بہسیل اس طرح جسے جگہ ہیں جہاں پہ اورتوں کو کوئی نہ ان کی بات سننے والا ہے نہ سمجھنے والا اور ان تک پہنچنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن میں وہاں رہتی جو ہم ابھی تک میں سمجھ رہی ہوں کہ اس پہ بلکل ہمارے ڈسٹک میں جو بنے گی اس میں چاہت ہوں کہ ہماری جو اپنی سیشن اس میں سے ہمیں اس کا میمبر بنایا جائے تاکہ ہم بہتر طریقے سے پام کر سکتے کیونکہ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ وہاں چاہے تو ہمارے پاس بھی ایسا پریٹ فارم ہونا چاہے تو میں چاہتی ہوں کہ بلکل جو ہم جو ابھی اسراء لوگوں نے سب لوگوں نے بات کی ہے میں بھ بلکل جو وہ اور فوراں اس پر عمل درامت بھی ہونا چاہیے بہت شکریہ میرے کہنا چاہتیم کہ یہ ڈیمانڈ پہ تین چار لوگ بات کر چکے ہیں پلیز یہ نوٹیڈ ہو گئی ہے اس کے علاوہ کون کمیٹ بات کیجئے نئی بات کیجئے اور بھی آواز کے لیے نجمہ نواز آپ کلت ہیں اور شیری ہیں آپ ان لس نجمہ نواز آپ بات کیجئے آج کا جو ویبنا تھا بہت انفرمیٹیو تھا میں یہ میم سے کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میم نے بتایا تھا کہ سیف ہاؤس کچھ ٹائم پہلے ومن ڈیویلیمنٹ گوورنمنٹ دپارٹمنٹ نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ یہ جو سیف ہاؤس ہیں یہ انجوز کو وہ ٹرانسفر کریں گے میم ہم نے پروجیکٹ بھی سبمیٹ کروا تھے اور ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی اور اس کے بعد کوئی ہمیں ریسپونس نہیں ملا اور جانشوروں میں جو سیف ہاؤس وہ ان ایکٹیو ہے کیونکہ ہم نے ان کی جو پوری سروی کی تھی ہر چیز کی تھی تو میم سے یہ دیپارمنٹ سے نہیں آرہا تو میم سے میرا یہ کوشتن تھا کیا وہ ابھی پروسیز میں ہے یا اس پروجیکٹ کو انہوں ختم کر دیا ہے کیونکہ میم یہاں پہ ومن کے لیے کوئی بھی سیف ہاؤس نہیں ہے جہاں پہ وہ جی بی وی کے ایشیوز ہوتی ہیں کہ دو تین گھنٹے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا پہلے ہی اگر ان چیزوں پہ میڈم کوئی ریسپونس کنا چاہے تو میرے بہت شکریہ نزمہ آپ کا پوائنٹ بھی ویبینار کے ذریعے فیس بک چل رہے میڈم نزر چھین تک پہنچے گا ہم بھی پہنچائیں گے لیکن انہوں نے جاتے تو آپ ایک ریٹن ان کو اپلیکیشن بھیجیں کہ کیا آپ کے مشاہدے میں آیا ہے اور آپ کیا چاہے ہو تو یہ زیادہ افیکٹیو ہوگا کچھ لوگ اپنے ویڈیو آف کر دیں اور مائک بھی تو آواز ہی صحیح نہیں آرہی بسم اللہ 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 آواز آرہی آپ کو میری ہلو ہلو جی آرہی ہلو جی مرس شیری آپ کی آواز آرہی ہے پیس بولیے اچھا ماشرد نے نوزد شیری صاحبہ نے بہت اچھا انفرمیشن دی ہے جو سین کمیشن آف سٹیٹس آف وومن کیا کام کر رہا ہے اسے پرپس کیا خواتین کو انفرمیشن مل گی ہے تو اس سے خواتین کے اندر تحفظ اور تحفظ کا حساس پیدا ہوتا ہے جسے خواتین میں معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کس کس طرح ملک ترقی میں حساس دال سکتی ہوں میرے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور میرے پیچھے گورنمنٹ بھی ہے اور مجھے یہ مل جاتی ہے کہ مل سماجی سیاسی اور جو ہیں ان تمام میدان میں کام کر سکتی ہوں میں صرف میرے کوئسن تھا نظر شہیر صاحبہ سے وہ چلے گئی ہیں کہ بھی یہ معلوم کرنا تھا کہ جو ہمارے خواتین ہیں سیسندھ ہیں KPK ہیں وہاں پہ جو خواتین ہیں اس پہ ان کی جو رائٹس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ بھی اس کے بارے میں نے کیا کام کیا ہے اس حصے میں کیا کام کیا ہے اگر کچھ کام کیا ہے تو ہمیں شیئر کریں یہ معلوم کرنا تھا میں نے بہت شکریہ تینک کیا السلام علیکم میم میں بشرا محسوس بات کہ رہی ہوں ساوت پر آج کا سشیل ساوت میں کافی سارے معلومات ہیں ہمارے لئے لیکن میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی بہت سارے علاقے بیاد تدور کی بات جو بارے شہر میں خواتین ہیں ان کو بھی نہیں معلوم کہ کوئی کمیشن حکومت کی سطح پہ بنائی گئی ہے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی تمام ذمہ دار جو میمبران ہے کمیشن کے ان کو چاہیئے کہ اس طرح کے اشتہار بغیرہ چلائیں بیاد میں جو ریڈیو ہو گیا یا وہاں لوکل ٹی وی چینل سویرہ ہے تو اس پہ بار بار اشتہار کیس میں یہ کمیشن ہے کیا کس میں یہ بتایا جائے کمیشن کیا ہے کمیشن کام کرتا ہے اور خواتین کی مسائل کو حل کرنے کیلئے بنایا گیا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ مبید رہے گا اور زیادہ خواتین چا其 چای جП ہی بے ملتا ہے شکریہ شکریہ موسیقی 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 جنب موسیقی 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 کے ساتھ اس کو یہ ٹیک اپ کرتے ہیں اور آگے لے کے جاتے ہیں لیکن آنفورچنیٹلی یہ آہ ایسا کچھ یہاں پہ نہیں ہے کہ کسی کو فنینشل ایڈ دی جائے یا جس طرح خواتین جو کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہاں سے کوئی فنینشل ایڈ بغیرہ بھی ملے ایسا نہیں ہے. legal aid پروائیڈ کی جا سکتی ہے. آہ awareness پروائیڈ کی جا سکتی ہے. awareness sessions ہو سکتے ہیں ان کے علاقوں میں اب چونکہ تمام ڈسٹرکز میں بھی کمشن بن چکے ہوئیں. آہ کتنے ایکٹیو ہیں یہ مجھے نہیں پتا ہمارا جو Himitabad کا ہے وہ بن چکا ہے لیکن ابھی بھی وہ 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 بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے. تو آہ میں میرے پاس جو بھی معلومات ہوئی میں اپنی ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن آہ میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ میں چونکہ تین سال اس ممبر اس کمیشن کی ممبر رہی ہوں تو آہ بہت چیزیں ہم لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہون ہی پا رہی ہوتی ہیں بہت ساری ہرڈلز ہوتی ہیں تو میں آہ وی پی سی جو ویمن پارلیمنٹری کاکس ہماری بنی ہوئی تھی تو ہم بہت ساری چیزیں وہاں پر آہ لے کے جاتے تھے جس پہ ہم لیجسلیشن کرتے تھے اور اسمبلی میں آہ یا اسمبلی فورم پہ ہم ان کوسشنز کو یا ان مسائل کو لے کر آتے تھے اور ان کے صدباب کی کوشش کرتے تھے بہت سارے آہ ہم نے کام کیے بھی ویمن پارلیمنٹری کاکس تو وہ جوائنٹ وینچر ہو جاتا ہے تو میں یہ کہوں گی کہ کمیشنز کو فحال بنانے کی ضرورت ہے اور ان کا ایکسس ابھی جیسے میں ادا کی ہی سال دوں گی ڈسمبر میں یا مجھے اب یاد نہیں ہے صحیح مجھے لگتا ہے ڈسمبر ہی تھا پودا نے آہ ویمن کمیشن کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ وینچر کیا تھا آہ ووٹ کے اوپر یہ الیکشنز سے پہلے آہ ڈسمبر ہی تھا غالباً تو میں بھی اس میں گئی تھی تو یہ ایک بہت اچھا پروگرام رہا بہت سارے علاقوں سے خواتین آئی ہوئی تھی دہی علاقوں سے خواتین آئی ہوئی تھی اور وہ تو خیر رورل ایریا سے ہی پودا کی ہی ممبرز تھی زیادہ لیکن اس سے بڑھ کے آہ جو کمیشن ہے یہاں پہ میں آپ کے توسط سے ان کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گی کہ ان کو چاہیے کہ ان لوگوں تک رسائی رکھیں ان خواتین کی ان تک ایکسس ہو اور یہ خود وہاں جا کر آہ ان تک ان کی رسائی ہو نزد شیری صاحبہ کو میں تقریباً پانچ سال سے جانتی ہوں چار پانچ سال سے اور میں دیکھتی رہی ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے کام کیے سندھ میں بہت فال رہے یہ لوگ ان کا کمیشن تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے اپنے صوبے میں اپنے کمیشن کو اور اپنے اپنے ڈسٹرٹس میں ان کمیشن کو فال کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں پودا کی ظاہر ہے رانمائی بھی چاہیے ہوگی اور ڈیفرنٹ آرگنائزیشنز کی تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت تھی اچھا سیشن بہت شکریہ آمنا کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آپ کے آنے سے پہلے میری طرف سے کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو گیا ایوو کا یہ ایشو تھا فورا ہی اور اب دوبارہ میں آپ کی گفتگو کے آخری الفاظ سنتا ہیم کافی ساری ہینڈ ریز ہیں مس شیری اور جو لوگ بات کر چکے ان کے بھی پلیز ان کے ہینڈ اگر اس کو ڈاؤن کر لیجیے تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جا کہ کون سے لوگیں جو نبی تک بات رہتی ہے زاور کون ہے تلت زاہد آپ نے بات کر لی ہے مس تلت زاہد سیالکورٹ سے آپ بات کر چکی ہیں زاور جی آپ کا ہینڈ ریز آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں آپ کا چکے نام نہیں آرہا آپ کا ڈسٹک کونس ہے وہ آپ بتائیں گے ہمیں بات کرتے ہوئے یا بتائیں گی میڈم یہ اس کا نام زیور ہے زیور اوہ اچھا زیور جی پلیز زیور آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کا ہینڈ ریز ہے تب میں پوچھ رہی ہوں میرا خیالہ غلطی سے ہو گیا اور یہ پھر دوبارہ ڈاؤن نہیں ہو رہا غلطی سے ہو گیا ہے جی بہت خوشی ہوئی زیور آپ کو اس میٹنگ میں دیکھ کے آپ کہاں سے ہیں یہ زیور بتا دیں اگر جی میرام اسلام علیکم ہم گلگت بلتستان سے نائن سٹار اسسوسیشن سے بات کر رہے ہیں میرام جی میرام ہم اس سیشن سے بہت خوش ہوئے اس طرح کے سیشن ہمارے لئے ہونے چاہیے ہمارے ایریے کے لئے آپ نے بتایا ہمیں ہمیں یہ سننے کے بڑا چاہ لگ رہے کہ یہ نائن سٹار اورگنائزیشن کیا ہے اگر آپ اس کا تھوڑا سویں بتا دیں پھر آگے چلیں جی میم یہ پریزنٹ ہماری نائن سٹار کی یہ بتا دے گی فریدہ انتیاز بات کیجئے میرا نام فریدہ انتیاز تھی اور میرا تعلق بھی اوشکنداز ہے گلگت بلتستان اوشکنداز ہے اوشکنداز میں ایک نائن سٹار اومن ایسیشن کے حوالے سے ایک دارہ ہم نے کھولا ہوا ہے جو خواتین پہ مشتمل ہے خواتین کے لئے کام کر رہی ہے اور اس میں میں پریزنٹ ہوں ہم تقریباً نو ممبر جارہ روپی کمیٹری ہیں اور ہمارے ساتھ تقریباً ساڑھ تین سو خواتین ہمارے ساتھ اس دارے میں شامل ہے مم میم خواتین کے لئے سر خواتین سے کوئی بھی ایشو ہے اس کے حوالے سے ہم خواتین کے لئے کام کر رہے ہیں مم ہلو مم ہلو موسیقی موسیقی ہمارے ساتھ چار سو سے زیادہ بھی خواتین شامل ہے یہاں پر ہم خواتین کو یہاں پر ایورنے سے انکم جنریٹ کرنے میں دے رہے ہیں اور ان کے بزنس کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے کل دے رہے ہیں آگاہی کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہے اس حوالے سے ہم خواتین کے لئے کام کر رہے ہیں ہم جی میم ہلو بہت شکریہ ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے سنکے اپنے مائک کو میوٹ کر دیجئے اور اپنا ہینڈ جو ریز ہے اس کو ڈاؤن کر لیجئے گا رانی آپا خوش آمدید بسم اللہ عیرم آپا خوش آمدید سینئر ممران جی پلیز بات دیجئے جی پلیز بات دیجئے کام کر رہے ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے زندگی میں اس جدوجہت کو کر رہے ہیں اللہ علیکم سلام ہلو ہلو کون بول ہے آپ میری آباز آ رہی ہے آپ خوش در ویٹ کیجئے آپ خوش در ویٹ کیجئے بات کر رہی ہیں وہ جیسے ہی وہ ختم کرنے بات میں آپ کو دعوت دیتی ہو تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم بھی آج کل آئی ڈی کارڈ بھی بنوارے ہیں کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں الیکشنوں کو جدہ جدہ ہو رہی ہے ہم لوگوں کی اور جو ہماری بیانیں سون رہی ہیں میرا نام رانی وحیدہ ملک ہے ڈسٹرک مظفرگرد سے میرا تعلق ہے اور میں بھی خواتین کی فلاح و بیبود کے ہی کام کر رہی ہوں اللہ کا شکر ہے پچیس تیس سال سے ہم ان کاموں میں مصروف ہیں اور فودہ کے پرانے ممران میں شامل ہیں آپ ساری بیانوں کی جتنی بھی جدوجہد ہے سنی ہے اور آپ کے کام سنے ہیں اچھا لگ رہا ہے اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ماہ رمضان کے صدقے میں آپ سب کو حمت دے سید دے تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام بھی کر سکیں اور اپنی ملک کی جو ہماری بیانیں ہیں ان کو کچھ اویرنس بھی دے سیں اور ان سے اویرنس لیتے بھی ہیں میں یہی کہوں گے کہ سیکھنے کا عمل ہوتا ہے اور نہیدہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہر دفعہ مقصد ہے ان سب کو بلا بھی لیتی ہیں میں شیری مزاری صاحب سے بھی بات بھی سننی اور نزت شیری جو ہیں سین سے ان کی بات بھی سننی ہے اور تلت زائد سیالکورٹ سے تھی ان کی زیور جو نام ہے ان کا ان کا پورا نام پتہ نہیں لگا زیور صاحبہ ہے یا کیا ہے ان سے بھی بات ہوئی تو ساری بہنیں جو اپنی جدوجہد میں ہیں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی بس ان سب کے لیے میری بہت سی دعائیں بہت سا اسلام اور ہم بھی آج کل پھر وہی دوبارہ اپنی جو کسان خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی کم کر رہے ہیں اور خاص طور پر اویرنس دے رہے ہیں الیکشنوں کے حوالے سے ملکی حلال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس طرح سے جا رہے ہیں آپ کے توسط سے ناید میں ایک میسی دینا جاؤں گی تمام بہنوں کو بھائیوں کو کہ خودارہ یہ کرسیاں بدلتی رہ جاتی ہیں یہ آتے جاتے سیاست نہ رہ جاتے ہیں ان کی وجہ سے ہم اپنے اپنے وسیع میں رہنے والوں ساتھ اپنے تعلقات خراب نہ کریں گندی لینگویچ استعمال نہ کریں کہ یہ سیاست کا حصہ ہے اور ہمیں سیاست میں مل کر چلنا ہے اپنے اپنے تلافات بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے لیڈر بھی ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ تلت زاہد اب آپ بات کر لیجئے تلت زاہد اب آپ بات کر لیجئے جی میری آواز آ رہی ہے نایدہ صاحب آپ کو جی بالکل آ رہی ہے بہت کے لیے آ رہی ہے بات کیجئے آج میں بھی یہ کہنا چاہ رہی تھی جیسے اب ہم نے یہ ویبینر سننا جیسے ہماری ہم بھی شاہی جو بنائی گئی ہے پروٹیکشنز بومین کی تو ہم تو ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا میمبر بنائے جائیں آپ کو بتا ہے خوات رہے کو کس قطر پاپ نام فریز کرنا پر آواز ختم ہوگی جی ترمیت آپ کی ہلو اب آ رہے آپ کو میری آواز ہلو جی نایدہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہلو جی بولیے بولیے بات کیجئے بھی آواز آ رہی ہے ہاں جی ہم بھی اس پروٹیکشنز ہم میمبر بننا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے خواتین کے بہت سے مسائل حل کرنا پڑتے ہیں ایکٹلی ابھی آپ دیکھیں جو میں نے اپنی پیچرز اپلوڈ کروائی ہے میں کچھ خواتین اعتراض کیا لیکن میری مجبوری تھی کیونکہ میں کام کرتی تھی لوگوں کو پتہ نہیں جلتا تھا اللہ کا شکر الحمدللہ میں نے بہت سے کام کیے بہت سے مسائل حل کیے لیکن وہ لوگ مجھے انجیو کے لوگ کہتے تھے میڈم آپ کا پتہ نہیں جلتا ہم نے کیا کیا لیکن مجھے اس لیے اپنی تسکیرز اپلوڈ کرنی پڑی اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں بھی وومن پروٹیکشنز کے میمبر کوئی بات نہیں ہمیں اچھا لگا جی جی ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ بھی نوٹ ہو گیا اور آپ سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ خط لکھیں پنجاب کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمن کو اور اس میں یہ لکھیں کہ آپ کو سیل کورٹ کا جو ویمن پروٹیکشن کی جو کمیٹی ہے اس کا ممبر بنایا ہے اس کا عملن کام ایسے ہی کرنا پڑے گا تبی اس کا کوئی ریزیلٹ آئے گا بہت شبیہ ماروی سومری بدین سے کافی دیر سے آپ کا ہینڈ ریز ہے تلت اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ کر دیجئے اسلام علیکم جی وآلیکم السلام اسلام علیکم آواز آری پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بہت اچھے اچھے سیشن رکھیں جو ہمیں گھر بیٹھے جو ہے اچھی نالیج ملتی ہے اور مجھے کافی سوالوں کے جواب ملنے ویسے میں ایک کوششن اور کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم جو رہتے ہیں وہ دے ہی علاقوں کی اٹھوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی ان کا لنک ہوتا ہے ہر چیز کا ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کے ہمارے جیسے بلدین ڈسٹرک کے وہاں پر سیف آوس پھلا ہے فیمیل کے لیے وہاں پر کبھی کبھی ایک ہی خواتن آ جاتی ہے اگر اس کو کوئی رشتہ داروں سے یا کوئی بھی خوف یا ایسا کوئی ہوتا ہے تو وہ وہاں پر بھی مطلب خود کو انسیف سمجھتی ہے کیونکہ وہاں پر فیمیل سٹاپ نہیں ہوتے لیڈیز پولیس ہوتی ہے وہ اپنے لیمیٹ میں رہتی ہیں مطلب انجو سیکٹر یا سوشل سیکٹر سے کوئی بھی ایسی خواتین ہو جیسے اسے رہنمائی بھی ملے اور اس کو ہمدردی بھی ملے تو میں یہی سیم کوشتے نویل کرنا چاہوں گی کہ ہم جو وومن انجوز ہیں یا وومن سوشل ورکرز ہیں ان کو ضرور کمیٹی کا حصہ بنانا چاہیے اور جیسے ہمارے علاقوں کو کسی کو بھی پتہ نہیں کوئی یہاں پر سیل پاوسٹ بنا آئے تو اس حوالے سے اویرنس دینی چاہیے اور ریڈیو یا نیوز میں ایسی چیزیں ہونا چاہیے جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا بھی کوئی اور ٹھکانہ ہے اگر ہمیں رشتے دار ٹھکرا دیتے ہیں یا کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں بھی ان میں شامل کیا جائے تاکہ ہم ان کے ساتھ بلکر صحیح کام کر سکیں بہت شکریہ ماروی آپ کی بات بھی پہنچ چکی ہے پرزانہ منظور بسٹک دادو سے بھی ہے میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی نزد شیری آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں جواب دے سکتی ہوں تو بہت زیادہ آپ کی جو سندھ کی اور پاکستان بھرکی خواتین کی طرف سے یہی ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جو دہی رینما خواتین ہیں ان کو کمیشن کی طرف سے جو زلے پہ کمیٹیاں بننی ہیں ویمنٹ پروٹیکشن کی ان کا حصہ بنایا جائے تو اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی میں نے یہ گائیڈ کیا کہ یہ ایک ریٹن اپلیکیشن لکھیں آپ کی طرف کمیشن کو کہ ان کو ان کے ڈسٹرک کے اندر ویمنٹ پروٹیکشن کی جو کمیٹی ہے اس کا حصہ بنایا جائے جواب کیلئے ممکنو پلیز اسپارنڈ کر دیجئے اگر آپ بات کر سکتی ہیں ورنہ پھر گروپ میں بھی آپ یہ جواب دے سکتے ہیں فرزانہ منظور دادو سے آپ کا کوئی اس کے علاوہ کوسٹین ہے تو یہ ڈیمانڈ بہت بار آ چکی ہے تو پلیز آپ بات کیجئے لیکن اسی بات کو ریپیٹ نہ کریں یہ آپ کی آواز بہت مضبوط ہے اور یہ ڈیمانڈ سب کی طرف آسٹی ہے آپ کو کیا کمیٹر پلیز بات کریں فرزانہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی بالکل آ رہی ہے جی میں آپ سے یہ ریکویلز کرنا چاہتی ہوں کہ جو بھی آپ نے ویمنار جو اس پر ڈسکس ہوا جو پوائنٹس میڈم نے بتایا ہمیں وہ سارے امپورٹنٹ تھے سارے آج کا جو انہوں کا ویمنار تھا وہ گیا ہے سب نے بہت اچھے اچھے کمیٹس بھی دیئے بہت اچھے پوائنٹس بھی کیے آپ نے بلکل صحیح کہا ریٹر اپلیکیشن کے ذریعے ہم اپنے سارے جو بھی ہمارے مطلب ہم کمیٹی میں شمولت چاہتے ہیں اپنے بلے علاقوں سے تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کترہ کترہ مل کر دریا بنتا ہے اگر تمام لیڈیز آپ کی بات بلکل صحیح اگر ہے کہ سب مل کر یہ کام کریں گے ایک ساتھ سب اپنے اطاروں سے اپنے بلے علاقوں سے اپنے اپنے زلوں سے یہ ریٹر اپلیکیشن اک ساتھ بھیجیں گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس پہ ضرور عمل ہوگا صرف میں یہی کہنا چاہتی تھی اور آپ کی کافی ساری میٹنگز میں اٹین نہیں کرسکی اس کے لئے میں بہت دل پرداشتہ گئی لیکن آج میں نے اٹین کی مجھ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو میں تفصیت لمزان مبارک ہو Thank you موسیقی 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 کہ آپ بے شکاخر میں صحیح لیکن میٹنگ کو جائن کر سکی ہیں ڈاکٹر سائیما صاحبہ ہیں سائیما آپ کہاں سے ہیں آپ کا کچھ کمیٹ ہو کہ آج آپ بھی اس میٹنگ ہمیں فرس ٹائم نظر آئیے یہ ایک پیغام مس ہوا ہے یہ پلیز باقی مائک میوٹ کر دیجئے غیر ضروری شور آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم بات کو سن نہیں پا رہے سمجھ نہیں پا رہے پریم را ٹھوٹس آپ کون این کا مائک میوٹ کیجئے میوٹ ہے میں ہم بات کر لیں میں بات کرتا ہوں بات کیجئے کون بات کریں گے اس سے پہلے جب آپ ہینڈ ریز نہیں کرتے تو پتہ نہیں چلتا آواز آتی یہ آپ کے نام کی آئی گی تو ہم ایڈنٹیفائی کر سکیں گے اس سے کہ آپ کون بات کریں پریم را ٹھوٹس آپ بات کر دیجئے آپ کہاں سے ہیں اپنا دارف دیتے بہت شکریہ میم میرا نام پریم را ٹھوٹس کولی ہے میں سہرہ ای تھر کے لائکے سے تعلق رکھتا ہوں ڈگری ڈسٹنگ میرے کو خاص ہے تو وہاں سے بلانگ ہوں ڈگری سے تو میں میں ڈیومن ڈرائٹس پہ بھی کام کر رہا ہوں چال لے پر ہے بانڈل لے پر ہے اس پر بھی کام کر رہا ہوں تو میں ابھی جو ہے میرے پاس کوئی سا پڑھ ٹھوٹس کار میں نے کوشش کی تھی جو ایک کمیٹی ہے یومن ڈرائٹس کمیشن اور پاکستان وہاں سے جو ہے مجھے میمبرشپ نہیں مل سکی ہے تو اس کے علاوہ گورنمنٹ اور سندھ کی جانب سے بھی ہے ہیومن ڈرائٹس کی کمیٹی ہے کوئی وہاں سے کی کوئی میمبرشپ اب تک نہیں ملی ہے تو میں چاہ رہا ہوں میں اگر مجھے میمبرشپ دی جائے تو میں مزید بہتر کام کر سکتا ہوں میری آواز بہت شکریہ اس میٹنگ میں شرکت کرنے کا جی جی آواز آ رہی ہے ابھی میں ٹریبلنگ میں ہی تھا تو جیسے مجھے آپ کا میسیج ملا زوم میٹنگ کا ہے تو میں میٹنگ آپ کی تو آپ کا نام ہمارے پاس کسی خاتون کے نام سے سیو ہوگا جو ہم میسیج ملا آپ کو یا گروپ میں ہیں آپ کیونکہ زیادہ تر تو ہم یہ رورل ویمن لیڈرز کو یہ پیغامات میج رہے ہوتے ہیں جی مجھے آپ کی کمپلٹ میٹنگ مجھے آپ کی کمپلٹ میٹنگ میں بہترین طریقے سے کام اور اپنے فرائے سے انجام دے سکتا ہوں بہت شکریہ آپ کی ریکیسٹ نوٹیڈ ہوگی بہت شکریہ بہت شکریہ امبرین گل جمالی فرام زیکر باباد آپ کو بات کرنا چاہ رہی ہیں میرے خواہد میں مزید کوئی کمنٹ نہیں ہے آہ آپ میٹن کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آج مس نوزت شیرین کی ہمارے ساتھ انہوں نے سندھ کمیشن آن دا سٹیٹس آف ویمن کے حوالے سے بہت تقصیلی بات چیت کی اور بتایا کہ جو کمیشن ہے اس کا رول ایک نگران کا ہے کمیشن کا رول ایک نگران کا ہے اور جو مختلف حکومتی ادارتے ہیں ان کے جو رول ہیں اس کے اندر سنفی مساوات اور خواتین کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے خواتین کی معاشی معاشرتی سیاسی اور قانونی حقوق کے حصول میں جو دشواریاں ہیں اس کو کمیشن نہ صرف نوٹ کرتا ہے برکہ ہائی لائٹ کرتا ہے اور مطلقہ محق کو کیرہ نمائی کرتا ہے کہ اس گیپ کو مکمل کریں تاکہ خواتین اپنے تمام حقوق کو حاصل کر پائیں اور یہ تمام حقوق وہ ہیں جن کی پاسداری آئین پاکستان اور اس کے بعد جو بینرقوامی قوانین ہیں ان کے اندر خواتین کو فراہم کی گئی ہے اور آج کی جو میٹنگ ہے اس کی اہم ڈیمانڈ جو نکل کے آئی ہے وہ یہ نکل کے آئی ہے کہ تمام جو دعی رہنما خواتین ہیں ان کو کمیشن سن کمیشن آن دا سٹیٹس آب ویمن پنجاب کمیشن آن دا سٹیٹس آب ویمن کے اندر جو خواتین کے تحفظ کی زلے کی سطح پہ کمیٹیوں ہیں بن رہی ہیں ان کے اندر دعی خواتین رہنماوں کو شامل کیا جائے اور دعی رہنما خواتین کے لیے یہ گائیڈ لائن ہے کہ آپ اپنے اپنے کمیشن کو اپنے زلے سے اپنی ارگنیزیشن کے لیٹر ایڈ پہ خط لکھیں اور یہ درخاص کریں کہ آپ کو آپ کے زلے کی جو پروٹیکشن ویمن کے پروٹیکشن کی کمیٹی ہے اس کا حصہ بنایا جائیں سمینہ آپ کو بات کرنا چاہیں گی سمینہ نظیر پریزیڈنٹ پودا ہمارے ساتھ بیٹنگ میں مجھے نظر آئیں گی کہ ابھی تک ہمارے ساتھ میں آئی تنک ٹریولنگ میں ہے سمینہ السلام علیکم نہیدہ میں گاڑی میں ہوں شاید میری آواز آپ کو صحیح نہ آئے لیکن میں نوزر شیری صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی اور آج کے سب پارٹسپرنٹس کا بھی جی میڈم ماشاءاللہ سے فورٹی سے پلس پارٹسپیشن گئی ہے گلگت بلتستان بلوچستان اے جے کے پنجاب سندھ اور کے پی کے تمام ازلا سے آج کی میٹنگ میں شمولیت تھی نایدہ جی مجھے اگر ایک اجازت دیں گی ایک کومنٹ کرنے کا سمینہ صاحبہ جی ضرور کیجئے اور نوزر شیری بھی موجود ہے میں ان سے بھی کہوں گی اگر انہوں نے کسی بات کا جواب دینا آجیز آمنہ آپ بات کر لیں نوزر شیری صاحبہ بہت ہی اچھی ماشاءاللہ ایکٹیو خاتون ہے اور ہمیشہ ان سے جب بھی ملاقات ہوئی کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا میں ایک سجیشن دینا چاہ رہی تھی جو ہم نے جس پہ کام بھی کی ہے ویمن پارلیمنٹری کاکس جو ہوتا ہے وی پی سی یہ پارلیمنٹرین خواتین کا جو گروپ ہوتا ہے یہ ویمن کمیشن اور امبرٹس پرسن ان تینوں کا کوئی ایک جوائنٹ وہ ہونا چاہیے تاکہ یہ تینوں خواتین کے حقوق ان کے مسائل کی بات کرتے ہیں حقوق کے پاسداری کی بات کرتے ہیں تو ان کو اگر ایک پلیٹ فارم ایسا مل جایا کرے جہاں پہ یہ سارے لوگ بیٹھ کے بات کرے تو ان کے پاس اور بہت اچھے سے یہ کام کر سکتے ہیں اور پھر ویمن پارلیمنٹری کاکس کے طرح بہت اچھے سے جو مسائل کی آپ نے نشاندہی کی ہوتی ہے جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہوتی ہیں ان کو پھر آپ اسمبلی پہ لے کے آ سکتے ہیں تو ہم نے جوائنٹ وینچر کے طور پہ کافی کام کیا تھا ویمن کمیشن کے ساتھ تو یہ میری ایک سجیشن ہے کہ بہت شکریہ بہت شکریہ صرف تین منٹ میں میٹنگ کنکل ہونے لگی ہے میں نوزت شیری صاحب آسے سمنا چاہو گی میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ بہت اچھی آپ نے بات کی اور میں یہ بتانا بھول گئی کہ ہم تمام کمیشن جو امبرس پرسن کا آفیس ہے وہ بھی ہم سے ٹنک ہے اور تمہیں رائٹ کمیشن بھی ہم کبھی ریپلیکیٹ نہیں کرتے ہم بھی چاہتے ہیں کہ کام ہو اور لوگوں کی مدد ہو تو سب نے اپنا اپنا آہتا کیا ہوا اور ہم ایک دوسرے کو بتاتے بھی ہیں کہ کہاں پرابلم آ رہی ہے اور کس طرح ریزار ہوگی تو یہ بہت اچھی تجزیز ہے لیکن ہمارے ہاں تو جاری ہے یہ کہ ہم چانواہ تاریخ صاحب سے بھی جوائنٹ ہیں ہم ماجدہ ریزی کے ساتھ بھی ہماری ریگولر میٹنگیں ہوتی ہیں جس میں کمیشنوں کے جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈسکرٹ کرتے ہیں اور جو میجر ایشوز ہوتے ہیں اس پہ ایک آواز ہوکے اپنا کونسنٹ رکھتے ہیں تو یہ میں چاہوں گے اور دوسرا ڈسٹرک لیول پہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں میں بھی سب بہنوں سے کہوں گی کہ ڈسٹرک کی جو کمیٹیاں بنیے اگر آپ کا نام نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کمیٹی کا حصہ بن کے اچھا ریل پلے پر سکتی ہیں کو خط لکھیں اپنا بائی ایڈے کا اپنا سی وی بھیج دیں اور کانٹیک نمبر اور ای میل ایڈرس تو ہم کوشش کریں گے کہ جو آپ کے ڈسٹرک کی کمیٹی ہے اس میں آپ کو شامل کر دیا گیا اور میں شکریہ دا کرتی ہوں پودا کا کہ انہوں نے ہم چاہیں گے کہ یہ جو انفارمیشن ہم دے رہے ہیں وہ اب ہم ایک تحریری خورم میں بھی لیائیں گے تاکہ ہماری ساتھیوں کو پتا رہے اور جلد ہی ہم اپنے ابھی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرنے جا رہے ہیں اس پہ بھی ڈال دیں گے کہ کسی کو کوئی معلومات لینی ہے تو ان کو پتا ہو کہ کونسا ادارہ کہاں قائم ہے ہم نے اس کی ڈائریکٹریز بھی بنائی ہوئی ہیں اور فری لیگل ایڈ کی جو ڈائریکٹری ہے ہماری وہ تو بہت یوسفل ہے کیونکہ تین ریجن کی وہ ڈائریکٹری بنی ہیں ہیدرباد سکھر کراچی جس میں وہ فری لیگل ایڈ دینے والے لائیر اور اداروں کے پتے فون نمبر ہیں جنہوں نے ہم سے کمٹ کیا ہے کہ وہ کوئی بھی کیس آئے گا اور کوئی ان سے رابطہ کرے گا تو اس کو فری لیگل ایڈ دیں گے اس سلسلے میں جتنے بھی کیسز آتے ہیں اور ہم ان کو رفع کرتے ہیں اس ڈائریکٹری کے حوالے سے آج تک کسی نے شکایت میں کی یقین ان کی مدد ہو رہی تو بہت شکریہ آپ کا فوضہ بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے آپ سب کی برپور شمولیت کا بہت شکریہ فوضہ کی طرف سے اپنا بہت خیال رکھئے اور اپنے کام کو سسٹینبل ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنک کرتے رہیے ہم اور آپ مل کے ہی مضبوط پاکستان بنانے میں بہت اہم قدار ادا کر سکتے ہیں پاکستان زندہ باد دیخواتین رہنمائیں پائندہ باد بہت شکریہ خدا حافظ